عزیزانِ گرامی قدر وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں جن سے وقت بنتا ہے ان کی اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں قسمیں بیان فرمائی ہیں سب سے اہم بات سر یہ ہے کہ اسلام کی جو سب سے اہم عبادتیں ہیں اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ سارے کے سارے وقت کے ساتھ خاص ہیں انسان کی دولت چلی جائے ممکن ہے کہ وہ واپس آ جائے انسان دیوالیہ ہو جائے پھر امیر ہو سکتا ہے انسان کی صحت چلی جائے صحت واپس آ سکتی ہے انسان کے دوست احباب روٹ جائیں وہ مان سکتے ہیں ماں سوائے وقت کے وقت ایک ایسی دولت ہے جس کی نہ تلافی ہو سکتی ہے اور نہ جسے واپس لٹایا جائے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس السحط والفراغ حضور علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو ہیں تو بہت اہم لیکن یہ اہم ہے لوگ اتنا ہی ان سے غافل ہیں ایک ہے صحت کی نعمت اور دوسرا ہے وقت کی نعمت اور ایک مقولہ ہے الوقت من الزہب وقت سونا ہے الوقت سیف ان قاتے ان وقت اگر سونا ہے تو وقت کٹنے والی تلوار بھی ہے بے شک من حافظہ وقتہو فازہ من زیعہ وقتہو خاسرہ جس نے اپنے وقت کی حفاظت کی وہ کامیاب ٹھہرا اور جس نے اپنا وقت ضائع کر دیا وہ ناکام ہو گیا وقت کی اہمیت کا اندازہ اس کے ایک ایک لمحے یا ایک ایک منٹ کی قدر تو اسے معلوب ہے جو زندگی اور موت کی کشم کشم لڑ رہا ہے مہینے کی قدر اس مزدور سے پوچھیں جس نے پورا مہینہ مزدوری کرنی ہے سال کی قدر پوچھنی ہے تو اس طالب علم سے پوچھیں کہ جو سارا سال بڑی محنت اور شکت کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے تحانات میں حاضر نہیں ہو سکتا اس کا سال ضائع ہو جاتا ہے ایک قوٹیشن ہے کہ کلنگ آف ٹائم اس ناٹا مرڈر ایٹس سوسائیڈ کہ یعنی اگر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ وقت کو ختم کر رہے ہیں آپ وقت کو قتل کر رہے ہیں یہ سمجھیں کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں دول شاعر کہ وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا وقت کے حوالے سے ایک قوٹیشن بھی ہے سار کہ ٹائم ایز منی کہ جو وقت ہے یہ دولت ہے حالانکہ ٹائم ایز منی ٹائم مور ویلیویبل دین ویلت کہ وقت صرف دولت نہیں ہے بلکہ دولت سے کئی گناہ زیادہ قیمتی ہے امریکہ کا صدر تھا اس کا سیکریٹری جو پانچ منٹ لیٹ ہو جاتا ہے اس صدر نے کہا کہ وائی آر یو لیٹ سیکریٹری کہتا ہے سر میرے جو گھڑی ہے وہ خراب ہو گئی تھی اس نے سٹارک جملہ بولا انہوں نے کہے چینج یور واج کہ آپ اپنی گھڑی کو چینج کر لیں نہیں تو مجھے اپنا سیکریٹری چینج کرنا پڑے بہت بڑے مفسر قرآن ہے امام راضی علی رحمہ آپ قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے کہ وہ وقت جو میں کھانا کھانے میں لگا دیتا ہوں اور میں اس وقت میں دین کا کام نہیں کر سکتا مجھے اس وقت پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت بھی میرا وقت ضائع کیوں ہوا ہے حضور واصف علی واصف ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کل وقت تھا وہ آج نہیں ہے اور جو وقت آج ہے وہ کل نہیں ہوگا اس لیے زندگی جہاں سے پکڑی جاتی ہے اس کو پکڑ لیں اگر ایسا نہ ہو کہ دونوں سیرے ہی ہاتھ سے نکل جائیں اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں اس مختصر سے پروگراموں کو اس ترمیز شریف کی مختصر سے حدیث پاک پہ ختم کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرئی ترکہو مالا یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیں آئیں صدی سے پاک پہ عمل کریں اپنی زندگی سے لا یعنی چیزوں کو فضول چیزوں کو نکالیں اور مختصر سے زندگی ہے اس کو کھیل کود لگویات اور خرافات میں ضائع نہ کریں اس کے ایک ایک منٹ کی قدر کریں اس کو غریمت جانیں اور اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں اللہ تعالی ہم سب کے احوال کی اصلاح فرمائے